بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد سالار ہے اور آپ یہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عمران خان کی ایک بار پھر بڑی وارننگ بڑا میسیج دے دیا ہے اس کے علاوہ خان نے آج اپنی دو غلطیوں کا اعتراف بھی کی ہے ڈیٹیل سے بات کروں گا اس کے علاوہ جناب ہمارے حکومت کے لوگ سویزر لینڈ میں نجانے کون سا علاج کروانے گئے ہیں اس کی بھی بات کرنی ہے اوورسیز پاکستانیوں نے کمپین کا جو اب سنسلہ چلا ہے وہ انتہائی خطرناک بھی کہہ سکتے ہیں حکومت کے لیے اور اس پر بھی تفصیل سے بات کرنی ہے کہ جناب آخر وہ کمپین ہے کیا اس کے علاوہ جناب ججوں کی تنخاؤں میں اضافہ ہو گیا ہاؤس رینڈ میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اس کی بھی بات کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن لازمی پریس کیجئے گا بہت شکری آپ کا ویلاغ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ہے افسوس ہوا اس چیز کو دیکھے کہ ہمارے ننے مونے بچوں کو تو چھٹی دے دی ہے سکول سے سموک کی وجہ سے لیکن سموک کا علاج نہیں ہے پاکستان میں اسی طرح ہی ٹیفک چل رہی ہے اسی طرح ہی فیکٹرییاں چل رہی ہیں ہر چیز اسی طرح ہی چل رہی ہے لیکن جنہوں نے ملک کی باگ دھوڑ سمالنی ہیں یعنی ملک کا جو مستقبل ہے وہ آج کے بچوں کے ہاتھ میں ہیں اور آج کے جوانوں کے ہاتھ میں ہیں ان کے لیے تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں انتہائی افسوس کی بات ہے حکومت کو نہ جانے کب ہوش آئے گا چلتے ہیں ملان خان کی جانب ملان خان نے آج صحفیوں اور وکیلوں سے بات کی اور ایک کلیر میسیج دے دیا اور بہت بڑی وارننگ بھی دے دیا جناب سب کو اس میں جناب اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھل انہوں نے للکارا اور اپنے لیڈران کو بھی اس دفعہ للکار دیا ہے بہت ہی ہیوی اور ڈینجرس قسم کی بات کی ہے ملان خان نے اور ساتھ میں ملان خان نے جو اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے کہ مجھ سے دو غلطیاں ہوئی ہیں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی ان میں سب سے بڑی غلطی یہ تھی وہ کہہ رہے تھے کہ جو میں نے باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی وہ میری سب سے بڑی غلطی تھی اور دوسرا یہ کہ جو میری کمزور ترین حکومت بنی تھی وہ بھی مجھے کچھ عرصے کے بعد یا جو وہ اسمبلیاں ڈیزولف کر کے الیکشن کی طرف جانا چاہیے تھا یہ ملان خان بارہا کہہ چکے لیکن ایک بار پھر انہوں نے یہ کہا ہے دوسری چیز یہ کہا ہے کہ جناب انہوں نے ڈیل کی جو ساری باتیں جو ہو رہی تھی ایک بار پھر اس کا جنازہ نکال دیا یہ کہہ کر کہ جناب میں کسی سے ڈیل نہیں کروں گا اور اتنی بڑی بڑی وارننگ دے دی وہ جناب میں امران خان پھر کہتا ہے ڈٹ کے کھڑا ہوں میرا نام ای سیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دیں میں نے نہ ملک چھوڑ کر جانا ہے نہ میں نے ملک سے بھاگنا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ٹرمپ کو انہوں نے مبارک بات بھی دی اور یہ کہا کہ بہت خوشی ہوئی امید ہے کہ وہ جو بائیڈن جیسا صدر نہیں بنے گا ساتھ ہی ساتھ امران خان نے یہ بات بھی کر دی کہ امریکہ کون ہوتا ہے یا امریکہ مجھے کیوں چھڑوائے گا مجھے جب بھی چھڑوائے گی تو پاکستانی قوم چھڑوائے گی میں پاکستان سے ازاد ہوں گا امریکہ سے نہیں ہوں گا پاکستان کی جو صورتحال چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ جناب یہاں پر بندے نکلتے بھی ہیں تو لیڈران بھاگ جاتے ہیں اور امران خان نے اس دفعہ جو خاص تنقید کی ہے لیڈران پہ کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں جتنے بھی ہیں اور جتنے بھی جیت چکے ہیں وہ سب کے سب اتجاج والی جانب ہیں اتجاج کا اعلان کیا جائے گا اب سوابی جلسہ نو طریقہ ہے وہاں بھی اب کچھ نظر نہیں آرہا کہ جناب ان کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں لیکن یہ ہے کہ شاید علی امین گنڈا پر اس دفعہ ہیا کھا جائیں یا اس دفعہ جلسے کے بعد کوئی ایسا اعلان کر دیں یا پھر غائب نہ ہو جائیں یا پھر جناب تمام جو پی ٹی اے کے کارکنان ہیں جتنے بھی پتھان ہیں سوابی کے وہ جناب ڈی چوک پروٹیسٹ کے لیے آتے ہیں یا نہیں مطلب اس قسم کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اور پتھان جو ہیں وہ جناب نکل پڑے تو جنمن پھر وہ واپس نہیں آئیں گے لیڈران بھاگ جاتے ہیں عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جو پارٹی ٹکٹ ہولڈر نہ نکلا اتجاج پہ اگلی دفعہ اس کو ٹکٹ نہیں دوں گا اور ہو سکتا ہے کہ خان باہر نکل کے ان کو فارغ بھی کر دے لیکن اب ایک بار پھر بڑا چیلنج کر دیا ہے وہ خان کے جو سپائی جو نیشنل ساملی میں بہت زیادہ بولتے ہیں جو چپیڑیں بھی مارتے ہیں وہ تو جناب بھڑ چڑھ کر حصہ لیں گے وہ صدام جو ہے وہ بلوچستان کا وہ نکلے گا عادل بازہی نکلے گا شاید خٹک ہے وہ نکلے گا اس طرح کے جتنے بھی جنگسٹرز ہیں جو جناب جنہوں نے نہ ووٹ بیچا اور عمران خان کے لیے کھڑے ہیں وہ تو شاید سارے فہرست ہوں گے جتنے بھی سینئر لوگ ہیں شبلی وراز وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا سلمان اکرم بھاجہ نظر نہیں آئے گا گور خان نظر نہیں آئے گا علیمین گھنڈاپور کا بھی جناب اسد کیسر اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں سمابیہ طائر ہو رہا ہو گئی ہیں وہ بھی سب سے آگے ہوں گی اس طرح کے جتنے بھی لیڈر ہیں جن کا میں نے نام لیا سد کیسر ہو شبلی وراز ہو گور خان ہو اور جناب علی محمد خان ہو یہ آپ کو گھونگلوں سے مٹی جھارتے نظر آئیں گے اور یہ لیڈ نہیں کریں گے بہرحال عمران خان نے جو کہا کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے یہ ملٹری کوٹ لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائے میں نہیں ڈرتا وہ آج بھی اپنے موقف پہ کھڑا ہے آج بھی اس نے ڈیل کی تمام باتوں کو رد کر دیا ہے اور وہ اسٹیز کو مان ہی نہیں رہا یہاں تک کہ ایک بار پھر کہا ہے کہ میرا نام ای سی ال میں ڈال دو میں نے ملک چھوڑ کر نہیں جانا خان نے جو آج وارننگ دے دیا لیڈران کو بھی اور سٹیبلشمنٹ کو بھی کہا ہے کہ آپ جن نے میرا ملٹری کوٹ کرنا ہے تو کر لیں اب یہ کافی مطلب وارننگ جو ہے یہ کافی دینجرس سالی سائڈ پہ جاتی ہے اب اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو تمام ہمارے جو حکومت کے لوگ ہیں وہ علاج کی گھر سے جنیوہ پہنچے یعنی سویزر لینڈ پہنچے ہوئے اب سویزر لینڈ میں تو کوئی علاج نہیں ہوتا وہاں پہ جو لوگوں نے اپنا کالا دھن رکھا ہوا ہوتا ہے سویزر لینڈ ہے ہی مشہور یا پھرنے کے لحاظ سے یا اپنی بلیک منی رکھنے کے لحاظ سے مشہور ہے اور تمام لیڈریں وہاں پہ پہنچے ہیں علاج تو وہاں پہ ہونی رہا شاید اب جو پہلی پیڑی ہے وہ اپنی تمام دولت دوسری پیڑی کو ٹرانسفر کرنا چاہ رہی ہے کیونکہ وہاں پہ بڑی سختی ہوتی ہے کوڈ کے ایشیو ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں لگتا ہے ٹرانسفر ہی ہو رہی ہوں گی ورنہ علاج کے گھر سے سویزر لینڈ تو کوئی جاتا نہیں ہے تمام حکومتی نمائندے ہیں وہ سارے کے سارے ملک سے باہر علاج کروارے ہوتے ہیں اور یہاں پہ صرف پاکستان کو کھلونا سمجھا ہوئے اور پاکستان کو پاکستان میں آتے ہیں سیاست کرتے ہیں حالات خراب ہوتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں باللہ عملان خان نے یہ بھی کہا ہے کہ میں یہ جو سیور سرویس کی جو جنیور یہ جو پانچ سال کا کیا ہے وہ اس کے بھی سخت مخالف ہیں انہوں نے کہا ہاں اگر آرمی چیف نیوٹرل ہوتے تو پانچ سال جو پانچ سال کی مدد ملازمت ہے وہ پھر سوچا جا سکتا تھا لیکن موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے جناب میری پارٹی کو تباہ کیا میرے بیانات چھپنے نہیں دیتے مطلب انہوں نے عملان خان نے یہ بھی کہا کہ میرا بیان نہیں چھپتا میں نے ساری اخباریں دیکھتا ہوں جو مجھ تک پہنچتی ہیں میرا بیان دبایا جاتا ہے میرے بیان کو پیش نہیں کیا جاتا اور وہ ایک سوچل میڈیا یہ ہے جو جس سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ عمران خان نے کیا کہا کیا نہیں کہا اس کے علاوہ جناب جو اوبرسیز پاکستانی ہیں انہوں نے ایک نئی کمپین لاؤنچ کی ہے اب دیکھا جائے بینگا مسلم یا بینگا پاکستانی مسلم تو الحمدللہ ہیں بینگا پاکستانی میرا خیال سے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نون لیگ کے لوگوں نے یعنی جو بلاول وہ بھی اب نون کا ہی سمجھا جاتا ہے ایک طرح سے بلاول بھٹو نے احسن اقبال صاحب نے رانہ سناؤلہ صاحب نے مریم نواز صاحب نے جو ٹرم کے بارے میں بیانات دیئے تھے جو ٹوئٹس انہوں نے ڈیلیٹ کی ہیں جس کا اچکل چرچہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ٹوئٹس کو جو نا ہے ہم امریکہ میں جناب جگہ جگہ پہ لگائیں گے بینل چھپوائیں گے بسوں میں چھپوائیں گے ٹرمپ کے ٹیبل تک پہنچائیں گے اور کہیں گے کہ جناب دیکھو یہ آپ کو کیسا سمجھے ٹرمپ ویسے بھی اس حکومت کو لفٹ نہیں کروائے گا وہ پسند بھی نہیں کرتا ایسا کہا جاتا ہے لیکن اگر ایسا ہوا تو جو بھی ہو ہم پاکستانی ہیں جو بھی ہو یہ ہماری حکومت ہے یہ ہماری حکومت کے بندے ہیں اگر ان کے خلاف کمپین ہوگی تو دیفنیٹلی پاکستان کے خلاف کمپین ہوگی دیکھا جائے تو اس کی عمران خان کو تو شاید فائدہ ہو جائے لیکن اس سے ملک کو بہت نقصان ہوگا تو میرا خیال ہے کہ آورسیز پاکستانیوں کو اس طرح کا سین نہیں کرنا چاہیے یہ ملک ایمج کو مزید خراب کرے گا یعنی ان کے جو منصوبے ہیں وہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق تو ایسا ہی ہے کہ جناب یہ کمپین بڑی خطرناک حد تک آگے چلی جائے گی کہ جگہ جگہ وہ ان کے خلاف جو ٹویٹس ہیں جو وہ لگائیں گے کہ جناب ٹرمپ کو کیا کہا کرتے تھے اس کے علاوہ پاکستان اتنا مکروز ملک ہے کہ یہاں پہ کس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں یہاں پہ جناب ترقی کے لیے پیسے نہیں ہیں اور ابان بھوکی مر رہی ہے اور اس بھوکے ملک بھوکے نگے ملک میں جو کرزہی ملک ہے وہاں پہ جناب ایک تو سپریم کورڈ میں ججوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے چونتیس کر دیا گیا ہے وہاں سے جناب ان کو جو ہاؤس الانس ملتا تھا ہاؤس رینڈ کی مد میں وہ تھا سکسٹی ایٹ تھاؤزن جس کو بڑھا کے اب انہوں نے تین لاکھ روپیا کر دیا گیا ہے تین لاکھ ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے ان کی تنخواہیں پہلے بہت زیادہ ہوتی ہیں تو مطلب ان کو سوچنا چاہیے ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے کہ آخر کار کیوں ان کو اتنا نوازہ جا رہا ہے وہ بھی مکروس ملک میں اب دیکھیں ان کو بجلی کے یونٹس فری ہوتے ہیں ان کو ہر چیز فری ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ ان کو ہاؤس کا رینٹ بھی دیا جائے گا تنخواہ الہدہ سے ہے تو مطلب ایک جج آپ کو بہت مہنگا پڑتا ہے سپریم کورٹ کا اور ان کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ کر دیا ہے اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ سکسٹی ایٹ سے بڑھا کر تین لاکھ روپیا کر دیا کوئی ساڑھ تین لاکھ کہہ رہے ہیں کوئی تین لاکھ کہہ رہا ہے مطلب یہ بہت ہی زیادہ پیسے ہیں اور بہت ہی افسوس ہوا مجھے یہ دیکھ کے کہ یار ان لوگوں کو شاید خود بھی خیال نہیں آتا کہ یار یہ کس طرح اتنے مطلب آپ انکار کر سکتے ہیں جب آپ کو بجلی کا یونٹ فری ہے آپ کو گیس فری ہے آپ کو ہر چیز تو فری دی جاتی ہے پٹرول آپ کو فری ہوتا ہے اس میں اب آپ کو تین لاکھ رینٹ دیا جائے گا یہاں میکسیمم جو لیبر کا جو تنخواہ ریٹ ہے وہ پینتیس ہزار روپے ہے پینتیس ہزار ایک عام آدمی کو جناب ملتا ہے وہ بھی بہت ساری ارگنیزیشنز کو نہیں ملتا ارگنیزیشنز بہت سارے ہیلپرز کو پینتیس ہزار بھی نہیں دیتی کوئی بیس دیتا ہے کوئی بائیس دیتا ہے کوئی پچیس دیتا ہے یہ عالم آ چکا ہے ویلوگ کافی لمبا ہو گیا امید ہے ناظرین میرے آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگ ہوگا اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنا اپنی فیملی کا خیال لکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ